موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو آر چینل فینلیس ٹی وی میں ہوں شکتہ یاسمین یعنی کے ایس وائی اور آج ایک خاص دن میں منایا جا رہا ہے جس کے حوالے سے میں بات کروں گی ورلڈ آرٹ ڈے بھئی آرٹ کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہوتی ہے آرٹ کو بہت پرموٹ کیا جاتا ہے آرٹ ورک کو بہت پرموٹ کیا جاتا ہے کیا وجوہات ہوتی ہیں کس طرح سے آرٹ بچوں کے لئے بہت ہیل فل ہوتا ہے بڑوں کے لئے بہت ہیل فل ہوتا ہے یہ تمام باتیں آج ہم کریں گے آپ کو روحی نظر آ رہی ہے مس روحی شفیق جو کہ آپ کو مس اور ٹوٹو میں بھی نظر آتی ہے میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے آج کے خاص دن آئی ان سے ملتے ہیں اسلام علیکم شکتہ کیا حال ہے ٹوٹو کہہ رہے لگی تھی لیکن ٹوٹو رو گئی ہے ملتے ہیں آج کے دن روحی آپ سے زیادہ بہترین کہنا چاہیے مجھے گیس جو ہے وہ کوئی نہیں مل سکتا کیونکہ آپ نے آرٹ کی جسرہ سے ایک زمانے سے ملتے ہیں اور میں روحی کو بہت پرانا جانتی ہوں 2003 4 سے میں ان کا کام دیکھتی چلی آ رہی ہوں ڈیفرنٹ چینلز پہ ورک کرتی رہی ہیں اور جتنے بھی چینلز کا آپ نام لے لیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریپیوٹیبل چینلز جتنے بھی تھے وہاں پہ روحی کا کام جو ہے وہ نظر آتا رہا ہے اتنے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا اب پینلس ٹی وی پہ بھی اپنے کام سے جو ہے وہ بچوں کو بڑوں کو ہر کسی کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں تو یہ جو ہے نا آج کے دن آپ کو ہم تھنکس کہیں گے تھنکس مجھے بھی کہنا چاہیے شگفتہ کہ آپ نے مجھے یاد کیا اس موقع پر اس دن کے لیے ورنہ میرے جیسے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں لیکن مجھے چوز کیا اس کے لیے میں تھنکپل ہوں اور سب لوگ آپ پسند کرتے میرے کام کو اس کے لیے آپ سب کا بھی بہت شکریہ ہاں میسیجز آ رہے ہوتے میسرو ہی میسرو ہی میسرو ہی بہت شکریہ تو سچی بات یہ کہ جہاں پہ آدمی کا ورک ہوتا ہے ہم اس کے ایک سنسیارٹی ہوتے ہیں اور روحی میں مجھے وہ چیز نظر آئی جو ایک سنسیارٹی ہوتی ہے دوستوں کی دوسنا بھئی یہ بات تو مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں کیونکہ جب ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تو روحی نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے اور مسلسل دے ہی رہی ہیں اور بہت اچھے اچھے پرگرام جو ہیں وہ پینلیس ٹی وی کو ان کی وجہ سے ملے چلیے اب ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں اور روحی سے بات کرتے ہیں کہ بھائی آج تو ہم آپ کے بارے میں جانیں گے روز تو آپ آپ دکھاتے ہیں بلکل سہی بات ہے کیسے روحی کیسے شوق ہوا کہ مجھے جو ہے آٹ ورک کی طرف آنا ہے مجھے یہ فیل چوز دے ہیں شاگفتہ ہوا یہ کہ میں اسکول میں تھی تو آپ کو پتا ہے ٹیچنگ میں اکثر ہوتا ہے آٹ ورک بھی کیا جاتا ہے تو اس وقت مجھے کچھ نہیں آتا تھا تو میں دیکھتی تھی دوسری ٹیچرز یا لوگ آٹ ورک کر رہے ہوتے ہیں لیکن مجھے بتایا نہیں جاتا تو مجھے بہت شوق تھا کہ میں سیکھوں یہ چیز کیسے بنائی جاتی ہے پھر میں نے کوشش کی اور اس میں مجھے یہ بھی ہوا کچھ اچھے لوگ ایسے بھی ملے جنہوں نے میری بہت فیور کی مجھے ہر چیز بتائی اور کچھ ایسے تھے جنہوں نے تھوڑا چھپایا اور میرے خیال میں چھپانا نہیں چاہیے آپ ہم ہمیشہ سیکھنے کے عمل میں رہتے ہیں اور دوسروں کو بتانے سے ہمارا بھی ہماری وہ پریکٹس ہوتی ہے بہرحال کرتے کرتے یہ ہوا کہ چینلز پہ پہنچی اور ٹی وی چینلز پہ پہنچی شگفتہ کے ساتھ بہت سارے میں نے پرگرامز کیے اور جگہ پہ بہت سارے کیے ان چینلز کا بھی بہرحال میں تینک فول ہوں بہت زیادہ تینک فول ہوں کہ ان کی وجہ سے پھر یہ ہوا کہ ایک پتہ چلا سب کو اور پھر مجھے شگفتہ نے ایک پلیٹ فارم دیا کہ میں آ کر کیونکہ گیپ آ چکا تھا کافی تو آ کر میں اس کے چینل پہ جو ہے یہ کام کروں تو آج میں شگفتہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اس کا یہ چینل جو ہے ترقی کرے کامیابی حاصل ہو آمین اور اس نے جو مجھے موقع دیا میری پوری کوشش ہے کہ میں اچھے سے اچھا کام کروں اور بہت اچھا کام کرتی بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سنسیار ہے اور سنسیارٹی جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ویسے تو زندگی میں بڑے لوگ ہمیں ملتے ہیں کہتے ہیں جب تک آپ کا اوروج ہوتا ہے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں چڑھتے سورج کے بجاری ہوئے ہیں اور جیسے ہی ان کو لگتا ہے کہ اب آپ ان کے مطلب کے نہیں رہے تو وہ سب چھٹ جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں اس وقت جو رہ جاتا ہے نا آپ کے پاس وہ ہی آپ کا ساتھ بلکل شگفتہ صحیح کہا اور یہ بہت ضروری ہے کہ لائف میں ایسے لوگ ہوں ورنہ ہم ہمارے زیادہ تر ہماری لائف میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں چانس دیتے ہیں تو پرابلم ہے تو بہرحال یہ بہتا ہے کہ یہ بہتا ہے کہ ہمیں بھی نہیں بتا کہ پرابلم ہے ہمیں بھی کہے کیا پینلس ٹی وی کے پلاتفارم پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اچھا چینلس کا میں یہ کہوں گی کہ اب آج کل کوئی ایسا کرییٹیو ورک معذرت کے ساتھ کوئی برا نہ مانے مجھے ایسا جیسا کوئی کرییٹیو ورک نظر نہیں آرہا اور کیونکہ پہلے ہوا کرتے بہت ہوا کرتے بہت ہوا کرتے ہیں بہت بچوں کے لئے کام ہو رہا تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے ہر چیز شٹ ڈان ہو گئی ہے حالانکہ آرٹ ورک ایسا ہے کہ ہم اس سے اسٹریس لیول اپنا کم کر سکتے ہیں مائے بچوں کو جو موبائل سپون دے دیتی ہے کہ ہماری جان چھوڑیں ہم اپنا کام کریں اس سے بہتر ہے کہ ہم ان کو کلر پیپرز دیں کلر فول چیزیں دیں اور ان سے ان کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کریں اور انہیں کہیں یہ چیز بناو اور یہ اسٹریس لیول کو بہت کم کرتا ہے اور یہ میں اپنے اگزیمپل دوں گی کہ جب کبھی اسٹریس ہر کسی کی لائف میں ہے تو جب مجھے ہوتا ہے تو میں اپنی یہ چیزیں لے کر بیٹھ جاتی ہوں آپ یقین کرو آدھا گھنٹہ تو مجھے سوچنے میں لگ جاتا ہے لیکن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہوں ان چیزوں کے درمیان اس کے بعد پھر میں شروع ہوتی ہوں میرا ذہن بڑھ جاتا ہے مجھے جو اسٹریس ختم ہو رہا ہے اب میں اس چیز کی طرح سوچ رہا ہوں کہ مجھے کیا بنانا ہے تو اسی طرح آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو جو بھی مدد ہیں وہ بھی سیکھنا چاہیں بہت ساری چیزیں آپ لے کر بیٹھ سکتے ہیں اور اپنا اسٹریس لیول جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں اچھا اس کی ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ آرٹ ورک کی متعریفات جس میں بہت زیادہ کروں گی اچھا میں خود بڑا میرا آرٹ ورک دوسرے طریقے کا ہے کہتے ہیں کہ آپ ڈیزائنگ کرتے ہیں تو وہ بھی ایک آرٹ ورک ہے آپ پول بناتے ہیں وہ بھی ایک آرٹ ورک ہے آپ کوئی پوٹ میکنگ کرتے ہیں وہ بھی ایک آرٹ ورک ہے آپ کرٹنز بہت اچھے ڈیزائنگ کر لیتے ہیں مطلب یہ پوری فیلڈ آرٹ سے ہی ریلیٹڈ ہے میرے اندر بھی ایک چھوٹا موٹا سا آرٹس چھپا ہوئے چھوٹا موٹا نہیں یہ میں شاگپتہ کو کہوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کرتی اس وجہ سے نہیں کہ یہ میری تعریف کر رہی ہے تو میں اس کی تعریف کروں گی لیکن ریلی بہت اچھا کام ہے اس کا میں خود دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی آنا چاہیے اور میں سیکھوں گی کبھی اس سے ایس بائی کریشن کی بات ہوئی ہے یہ چیز تھی آئیڈیا تھا دیولپ ہوا اور بس شروع کر دیا کیونکہ بہت ساری ڈیفرنٹ چیزوں سے یہ جو آرٹورک ہوتا ہے یہ آپ کے مائنڈ میں ایک چیز ہوتی ہے اچانک سے میں کہتی ہوں انسپریریشن لینی چاہیے میرا آرٹس چھپا دیا تھا سچی بات ہے یہ جوش دوبارہ چڑھا مجھے روی کو دیکھ کے کہ 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 کہاں کھو گیا میرا آرٹس نکالا نہیں تباہر بہت اچھا کیا شاگفتہ نے کہ شاگفتہ کا کام اچھا ہے جو ابھی کام یہ کر رہی ہے بہت اچھا ہے ہر ایک کو اپریشیٹ کرنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم دیکھ لیں اور بس خاموش ہو کر بیٹھ جائیں تعریف تو اللہ کی کی جاتی ہے کہ اس نے بندے کو جو ہے اس قابل بنایا ہے وہ بندے کی آپ نہیں کر رہے وہ اللہ کی کر رہے تو اللہ کی تعریف تو کرنی چاہیے اسی نے ہمیں عقل دی اور ہم اس مقام تک پہنچے صحیح اچھا روی طورا یہ بتائیے گا کہ کیا امی میں یہ آرٹ ورک موجود تھا آپ کی اللہ تعالی سب کی ماں کا سایہ سلامت رکھے اور میری ماں کو بھی صحت اور زندگی دے لمبی زندگی عطا فرمائے میرے سر پہ سایہ سلامت رکھے آمین سمہ آمین میری مدر کو بہت شوق تھا وہ دو ورک جولری میکنگ اور بلکہ یہ رنگ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ جو میں نے پہنی ہے یہ میری مدر نے بنائی ہے بہت زیادہ شوق تھا ان کو دیکھ کر بھی مجھے شوق پیدا ہوا بہرحال میں دو ورک وغیرہ جولری میکنگ ذرا بہت کم کرتی ہوں لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنی مدر سے یہ سیکھا اور انہوں نے مجھے ہمت دی روی کی مدر نے مجھے جولری گفت کی اور خاص طور پر انہوں نے میریے بنائی تھی بلو کلر کی بڑی خوبصورت جولری تھی اس میں بریس لیٹ بھی تھا ہیرنگز بھی تھیں نیکلیس بھی تھا اس میں تو بہت ساری چیزیں ان کا ورک میں نے دیکھا ہے بڑا اچھا ورک ہے پھر یہ ٹیچنگ لائن میں آپ اس طرف آپ نے اپنا سفر شروع کیا ٹیچنگ لائن میں کافی ٹائم ہو گیا ہے مجھے اور سبجیک ٹیچر ہوں لیکن آرٹ تو بس ایسے ہی شروع ہو گیا آرٹ ٹیچر نہیں تھی لیکن جب میرا کام دیکھا گیا اور کیا تو پھر مجھ پر ایک آرٹ ٹیچر کا لیول بھی لگ گیا تو اب یہ ہے کہ سکول میں آرٹ کا کوئی کام ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے تو میں کرتی ہوں اور اس کے علاوہ سکولز میں ورکشاپ بھی کرواتی رہی ہوں آرٹ کے حوالے سے ٹیچرز کو اور بچوں کو اور بڑی بڑی کمپنیز ورکشاپ کرواتی ہیں تو اس طرح کا ہو تو انشاءاللہ وہ بھی کرنے کا ارادہ ہے دیکھئے اللہ کو کیا منظور ہے صحیح بلکل اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گی کہ جس طرح کمپنیز کی بات کی یا چیلنز کی بات کی تو روہی کا ارٹ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ارٹ ورک ہے اس سے بھی اچھا کام ہے ان کے پاس ابھی آپ کو سارا کچھ تو دکھائے ہیں دیرے بھی روہی کے پرگرامز وہ آپ کے سامنے آتے رہیں گے میس اور ٹوٹو کے نام سے یہ شوز ہم کر رہے ہیں اور ایک بڑا کرییٹیو آئیڈیا ہے ابھی تک آپ نے کسی چینل پر اس چیز کو نہیں دیکھا ہوگا نہ کسی چینل پر سنا ہوگا تو ہم یہ کریٹیو آئیڈیا لے کر آئے اور ایک میوچول انڈرسٹیننگ سے ہم نے اس چیز کو سٹارٹ کیا تھا جب روہی نے مجھے جوائن کیا تو میں نے روہی سے کہا کہ روہی جب آئی تو روہی کو میں نے بتایا نہیں تھا کہ میرے دماغ میں کیا ہے کیا ہے اس وقت تو بالکل ایک دم چینج تھا کہ ہمارا کچھ اور ڈیسائیڈ ہوا تھا پھر شگفتہ جب میں آئی تو پھر لیکن وہ ہٹ گیا ہمارا تو جیسیouthern gira اگر ایک بچی میں تب دے دو تو روہی نے کہا ہاں ہاں شگفتہ دے دو میں تو حیران ہوگی میں نے کہا اچھا بچی بھی ہوگی میرے ساتھ ٹھیک ہے میں نے کہا وہ تمہاں ساتھ باتے باتے کرے گی تو روہی نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دے دو بچی کون ہے میں نے کہا میں ہوں نا میں نے اس وقت مجھے سرپرائیز ہویا میں نے کہا یہ اچھا پھر میں نے کہا دیکھتے کیا ہوتا ہے لیکن واقعی میں شگفتہ کا یہ آئیڈیا جو ہے سوپر ہٹ ہے اور آج ہر ایک بچے کے مو پر ہر ایک کے مو پر بڑے بھی جو مجھ سے ملتے ہیں تو ان کا یا میرے ریلیٹیوز ہیں جو بھی ہیں تو کیا پہلا کیا ہے وہ مس تو بعد میں آتا ہے ٹوٹو اچھا ٹوٹو کا ٹوٹو زیادہ پسند ہے ان کو تو پس یہ مس اور ٹوٹو کی جوڑی ہے جو چل رہی ہے اور آپ لوگ کام دیکھ رہے ہیں تو آرٹ ورک کو آج ہم ایک طریقے سے سیلیبریٹ ہی کر رہے ہیں ویسے تو ہر ہفتے سیلیبریٹ ہوتا ہے اور آپ لوگ ڈیفرنٹ آرٹ ورک روحی کا دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج کے دن روحی سے بات کرنا اس سے ضروری تھی کیونکہ ان کی پوری انہوں نے ایک قدمت کی ہے اور آرٹ ورک کو یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے مشکل کام ہوتا ہے یہ میں بتا دوں کیونکہ آپ اسی وقت چیزوں کو کر رہے ہوتے ہیں روحی نے لائف شوز بھی کی ہیں میں ریکارڈڈ شوز بھی کی ہیں میرے ساتھ بھی شوز کی ہیں بہت سارے شاگفتہ کے ساتھ بھی بہت چینلز پہ کیا ہے میں نے میں پینلیس ٹیوی کی بات نہیں کری میں ٹیوی چینلز کی بات کری ہوں جس طرح پی ٹیوی پہ روحی کے بہت شوز تھے انڈس جب نیا نیا تھا انڈس پہ تو بہت عرصہ میں نے کام کیا ہے لی جی آکر میں بس ایک کےک میں دکھاؤں گی اگر آپ لوگوں نے نہ دیکھا ہو تو آج کے دن ضرور دیکھئے یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت کےک ہے یہ میں نے دوائی روم میں ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہے اور جو بھی آتا ہے میرے گھر پہ وہ ایسے اس کو اولا ٹولٹ کے دیکھئے کاٹ کر کھانے کی کوششوں نہیں کرتا یہ پنچے دیسیمبر کے لیے ہم نے بنائے تھا ہم نے بنائے تھا اس کے حوالے سے ان کی بردے ہم نے سیلیبریٹ کی تھی تو بچوں کو بتایا تھا کہ یہ کیک کس طرح سے بنے گا تو یہ خوبصورت سا کیک آج کے دن ہم ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں ورلڈ آٹ ڈے کو ٹھیک ہے نا اور میرے مو سے ابھی نکلنے والا تھا شروع میں ٹوٹو کیونکہ وہ بول بول کے وہ ہی آ دے تو میں نے شگفتہ سے کہا ہے تم اپنا نام یہ ہٹا کے ٹوٹو رکھ لو ٹھیک ہے میشروہی اب ہم لوگی چاہے چاہیں بلکل اجازت تاکہ اس کے ساتھ ہی شگفتہ یاسمین یعنی کے ایس وائے اور مصروحی شفیق کو دیجئے اجازت اور سیلیبریٹ کیجئے ورلڈ آٹ ڈے خدا فیر